شامل قریشی صاحب گئے وزیر خارجہ ترکی کے بھی ساتھ ان کے گئے فلسطین کے وزیر خارجہ چاہتا تو نہیں تھا امریکہ یا اسرائیل کے یہ ہو سکے ان پر جنگی جرائم کے طرح ان پر کیس ہونا چاہیے نیتن جاؤ جو ہے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے ہر کوئی فلسطین کے حق میں بول رہا ہے زیادہ تر لکھیں اگر آپ دیکھیں تو صرف امریکہ آپ کو اب تک نظر آیا خاص نظر آیا خاص طور پر سیکیورٹی کانسل میں چین اس پر بولا امریکہ کو یعنی میں تو کوئی چھترالی کی کہ کیا ہے تمہیں انسانی خوب پھر کہاں نظر آتے ہیں شامل قریشی صاحب گئے وزیر خارجہ ترکی کے بھی ساتھ ان کے گئے فلسطین کے وزیر خارجہ چاہتا تو نہیں تھا امریکہ یا اسرائیل کے یہ ہو سکے بابو ڈوگر صاحب یہ اگر ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ چاہتے تو یہ ہے کہ وہاں لوگ مر رہے ہیں آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ تو کوئی طریقہ رہی ہے آپ فوری جنگ مندی کروائیں اور اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں میں دیکھ رہا تھا رویٹرز کی خبر ہے کہ جی ان پرنسپل سیز فائر کی طرف اگریمنٹ چل گیا ہے اب قائدہ ایک تحریری شکل میں بھی آگے سامنے آئے گا تو ابھی جو سیکرٹی جنرل ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پر حل کیا جائے مغربی کنارے میں جاری تشدد کو ہمیں روکنا ہوگا یہ سیکرٹی جنرل کہہ رہا ہے تو یہ ایک بڑی ایفٹ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں سامنہ صاحب بلکل یہ ایک بہت بڑی ایفٹ ہے اور اس میں پاکستان کا بڑا اہم اور قلیدی رول ہے جس طرح سے شاہود کریشی انہوں نے آناؤنسمنٹ کیا کہ وہ فوری طور پر ترکی جا رہے ہیں ان کا رابطہ ترکی کے ساتھ تھا ان کا رابطہ فلسطینی وزیر خاجہ کے ساتھ تھا ان کا رابطہ باقی مسئلوں والی کے جو زورہ خاجہ ان کے ساتھ بھی تھا جس طرح سے یہ کٹھے نیو یورک گئے اور جس طرح سے فورم نیسٹر کو ساتھ لے کے گئے تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کون سے ممالک جو ہیں جنہوں نے یہ ایفٹ کی اور چیزوں کو یادہ پہنچا ہے لیکن اس سامنہ صاحب اس میں سب سے اہم رول دیکھیں یہاں پر تو یو اینو میں جو بھی اس میں ایک مشترکہ علامی کا سامنے آئے گا وہ تو ہوگا لیکن اس سے سٹیپ آگے جانا پڑے گا اس کو روکنا پڑے گا جو اسرائیل جو ہے وہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے جس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے یہ جو اتنے لوگ مر گئے کل ہم نے ان کے جو ایک سفارتکار کو لیا ہوتا ڈپلومیٹ کو لیا ہوتا وہ کہہ رہا تھا کہ ان پر جنگی جرائیم کے طرح ان پر کیس ہونے چاہیے نیتن جاؤ جو ہے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے جو انوسٹ لوگ مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی شاتوں کو رائے گا نہیں جانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جب اسرائیل کا دل کرے گا وہ اس طرح سے وہ ایک بدمس آتی کی طرح یہ چڑھ دوڑے گا نہتے لوگوں پر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حماس ہے جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا ڈیفینس کرنے کا رائٹ ہے جو یہ یورپ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا ڈیفینس کرنے کا رائٹ ہے حماس کو بھی رائٹ ہے ان کو بھی اصلاح کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ان کو بھی اصلاح رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے ان پر چاروں کے پاس تو انڈیجنس لوکل بنے ہوئے مزائل تھے آدھے مزائل ان کی اپنی گرگے پتہ نہیں کیسے وہ پہنچے ان کو بھی لیٹس جدید اتھیار جو ہے رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ کہہ کہ ایک طرف دنیا کے سب سے مہنگے اتھیار اور دوسری طرح نحتے لوگ سر اتنا فرق کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تاریخ میں ایون میں آپ کو سچی بات دا رہا ہوں کہ افغانستان کی بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں ان کے پاس چلیں وہ جہازت بلکہ ان کے بامبو پکڑ کے بھی وہ مار رہے ہوتے تھے اور ان کے اپنے لوکل مزائل تھے کچھ کچھ دھماکے کرتے تھے ان کے پاس مزائل چینے ہوئے دنیا کے فورسز کھڑی ہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے چینہ ہوا تھا ان کے پاس تو بہت وافر تھا کہ اب مزید ہم اجازت نہیں دے سکتے یہ ان کا بیان آیا ہے اب ہم مزید سویل ان کیجولٹیز برداشت نہیں کریں گے یہ روس کے وزیر خارج جاگے بیان آیا ہے جی رشیہ والے تو یہ بہت بڑھ گئے اسلامی مالک کو یہی میں احران ہوں بات تو یہ ہوگی کہ پاکستان کا تو کوئی سٹیک اس لحاظ سے نہیں ہے پاکستان تو بڑا ڈال رہا ہے پاکستان تو بات ایک غیرت بات اسلامی کنٹریز ہے جو پہلی اور ساتھ بھی نہ ہمارا سفارت خان نہ کچھ لیکن جن مالک کے ہیں ابھی یو ای نہیں حالی میں اصل مسئلہ تو ان کے لیے پاکستان جا کے جو مرزی کہتا رہے برا بلا کہتا رہے اسرائیل اس کو کہتا ہے بہنس کے آگے بین بجانا اور دیوار کو ٹکرے مارنا لیکن ان کے باوجود پاکستان ٹکرے مار رہا ہے اس کو پتہ آجی میرا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہر جگہ پہ شورو گوکا کر رہا ہے مجھے بتائیں کہ جو اسرائیل کی جو پتی وہ فلسطین کے اندر داخل ہو گئے جس طرح اوپ کہتا ہے نا کہ اس کو جگہ سے اچھا ہمسائے عرب لیگ او آئی سی اس کو تو میں نام میں تو مجھے دویا سے لیکن نہیں سکتا زخموں پر نمک چڑھ کر اوپر نیبر چھوڑ دی اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے ختم کر دے اب پاکستان کو جائے جی آپ تو دعویٰ اس لیے پاہ رہے ہیں کہ آپ کے پہلی تعلق آتی ہے اس کے باوجود کہ پاکستان کے حوالے سے پلیسٹین کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ انڈیا کی فیور میں رہی ہے اس کے باوجود کہ پلیسٹین نے آج تک کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا اس کے باوجود کہ پلیسٹین نے انڈیا کے پرائیم سر موڈی کو اپنا سب سے بڑا سیول وارڈ دیا ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے ہم پوری طرح سے اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا حضیر خارجہ دو دن ترکیہ اور اس کے بعد نیو یورک میں بیٹھا ہوئے ہیں میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ عرب ممالک جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں وہ عرب ممالک جو اسرائیل کا فیوچر کا نقشہ ہے اس میں مصر کا حصہ ہے اس میں سعودی عرب کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے وہ کیوں درے ہوئے ہیں وہ کو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ مرتا کیا نہ کرتا درتا مرتا کیا نہ کرتا اپنی اجازیوں کے بھائی سے جو اس میں ڈوبے ہوئے ہیں اس میں وہ غرق ہوئے ہیں آپ مجھے جو بتائیں اتنی سی وہ جگہ ہے چاروں طرف عرب اسلامی کنٹریز ہیں یعنی اس کو سانس بھی نہیں لے سکتا پانی ہوا فضاء زمین اسمان ہر جگہ جو ہے اس میں ایک دو پرسنٹ بس کا نہیں بنتا اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ ایک میں کیا کہوں ہمیں لفظ استعمال کیا کروں سب یہ جانے یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں اب تمہاری باری بھی آتے ہیں آپ کتنے کے بارے گیٹر اسرائیل کا نقشہ یہ حالق بھی ہے اب مجھے یہ بتائیں میں اس کا مسائل بتاتا ہوں ابھی انہوں نے کہا فلسطین ہماری اس نے نہیں کبھی کی انڈیا کی کچھوہ اور بچھو کیا آپ نے کہانی سنی ہے کہ جب کچھوہ دیکھا کے بچھو جو ہے ڈوب رہا ہے اس نے اوپر بٹھا لیا آگے جا کے اس نے ڈنگ مارا اس کو اس نے کہا یار یہ زیادتی کی میں آپ کی ہلپ کارا ڈوب رہتے ہیں اس نے کہا میری فطرت ہے نیچر کھر نوٹ بچین اس نے کہا ٹھیک ہے ڈوب کی لگائی اس نے کہا میں ڈوب رہا ہوں اس نے کہا میری مسئلہ عادت ہے تو معاملہ ہم اچھا کام کر رہے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اس لئے کس کو نہیں پتا دوگر صاحب فرض ہے گریٹر اس لئے کہ کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے لیکن وہ تو اپنی اجازشنوں میں چور ہے مرسول لے گریٹر اڈرتے کیوں ہیں بلی اور کبوتر کا کبھی ہم نے دیکھا کبوتر کیوں مرتا بلی سے اڑتا اڑ سکتا ہے بلی کو دیکھ کے اور ریبٹ بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ بلی کو دیکھ کے آن کے ماند کر لیتے ہیں ریبٹ بھی بلی سے زیادہ بھانگتا ہے اچھل کود کرتا ہے کبوتر بھی ہے لیکن اس لئے یہ سارے ملک جو ہے وہ نہیں دیکھیں اپنے ساروں کی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں کتنے مبالک ہیں مصر کی بات دیکھ لیں اور کتنے مبالک ہیں اتنے اسلامی سامن مبالک ہیں چلے سعودی عرب کو یا اب محمد پتہ ہے یا یا دیکھیں دور بیٹھے یا ان کے اپنے ڈائنیمکس ہیں باقی جو ترہا چپن مل ملک ہیں وہ ملک وہ کہاں ہے